آج پراتہ کال ہی مجھے جانکاری پراغت ہوئی ہے یہ پنجاب میں کچھ آتنک والی بارڈر کے سمحیب ایک پولیس سیسٹیشن میں خوش گئے ہیں اور اس سمبندھ میں کاروائی شل رہی ہے پراتہ کال ہی میں نے نیسل سیکیورٹی ایڈوائیر ہوم سیکرٹری اور ساتھی کئی عذیکاریوں سے باتشیت کی ہے فورس وہاں اس افتحل پر روانہ کی جا چکی ہے کاروائی شل رہی ہے اس سے ادھیک سمیں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ پریڈرام کی پتکشہ کی ہے میں ابھی کوئی کمنٹ اس سمبندھ میں نہیں کروں گا ابھی تک کاروائی شل رہی ہے اور میں پوری طرح سے آسوسٹ ہوں کہ ہم اس کاروائی میں کامیاب ہوں اور اس کے اترکت کچھ نہیں کہنا کتنی لوگوں کی موت کی خبر ہے کتنی لوگوں کی موت کی خبر ہے کتنی لوگوں کی موت کی خبر ابھی آپریشن چل رہا ہے تب تک فیگر میں نہیں بات لاؤں گا بس 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 situation is under control don't worry فورسes has already moved میں نے میں ابھی سی آر پی اف کے زمانوں کا ریجنگ ڈے ہے بہت ہی مہتفون دن ان کے لیے ہوتا ہے ان کا افستحفنا دیوست ہے انہی زمانوں کے آدھار پر ہی اس دے اس کی سرکشا سنشت کی جا سکتی ہے ہم ان کے حوصلوں کے ان کے حوصلے کے افضائی کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے اوری طرح سے دلی میں بات چیت کرنے کے بعد تم میں یہاں آیا ہوں اور سیدھے یہاں اپنے سی آر پی پنجاب کے زمانوں کو ایڈریس کرنے کے بعد واپس میں ہماری 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 سبھی سے پنجاب کے مکھے منتری جی سری پرکاف شنگی بادل سے یہ نیسے سے اور ہوم سیکرٹری سے اور ڈائریکٹر جنرل بارڈر شکورٹی فورس سے بھی بات ہو چکی ہے ڈائریکٹر جنرل بارڈر شکورٹی فورس کو بھی میں نے کہا ہے کہ پوری سیماوں پر جو ہے اپنی فورس کو پوری طرح سے لڑک کر دیا جائے